اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فباز علی اور میں ہوں صدرامیر سب سے پہلے بلٹن میں بات کریں گے وفاقی کابینہ میں ہونے والی تبدیلی کی وزیر اعظم نے مسلم لیگ کاف کے چہدری مونے سلاحی کو وزارت عابی وسائل کا کلمدان ساپ دیا ہے مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہے عباس شبیر صاحب کافی عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ مونے سلاحی کو وفاقی وزیر بنایا جائے اب اس فیصلے سے مسلم لیگ کاف کی وفاقی کابینہ میں نمائندگی بڑھ گئی ہے جی بلکل وفاقی کابینہ میں توسی کر دی گئی ہے اتحادی ہونے کے ناتے جو وعدہ تھا پہلے دن سے مسلم لیگ کاف کے ساتھ کے دوسری وزارت بھی ان کو دی جائے گی دوسری وزارت ان کو دے دی گئی ہے چوہی مونہ سلاحی کو وزارت عابی وسائل کا کلمدان دیا گیا ہے فیصل واغدہ کے پاس یہ کلمدان تھا سیلیٹر بننے کے بعد یہ کلمدان بلکل خالی تھا اور اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا بجٹ اور تحریف آدم اعتماد کے موقع ور بھی مسلم لی کاف نے وزیراعظم سے ملاقاتیں تو کی تھی لیکن وزارتوں کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا تھا پیشن سے کام لیا تھا ان سے جو کیا تھا وعدہ وہ پورا کیا ہے وزیراعظم نے اور ان کو ایک اضافی ذمہ داری دی ہے چوہی مونہ سلاحی اب وزارت عابی وسائل کے وزیر ہوں گے حلب برداری ہوگی ابھی شیڈیول تہہ نہیں ہوا کام اب یہ وزیراعظم کی طرف سے پیخلا کر لیا گیا ہے کہ آپ ہی وسائل کا کلمدان چوہی مونہ سلاحی کو دے دیا جائے جی بہت شکریہ آپ کا وفاقی کابینہ نے دیگر اہم بڑے فیصلے بھی کیے ہیں کال ادم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی برقرار رکھنے کی منظوری دے دی گئی ہے مسلح فاج کے لیے پندرہ فیصد خصوصی الاؤنس کی سمری بھی منظور کر لی گئی ہے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ تحریک لبیک پر پابندی قانون کے مطابق لگائی گئی تھی کابینہ نے ٹیل پی پر پابندی برقرار رکھنے کی تجویز منظور کر لی اجلاس میں مسلح فاج کے لیے پندرہ فیصد خصوصی الاؤنس کی سمری بھی منظور کر لی گئی جبکہ حلیم عادل شیخ کے لیے جی آئی ٹی بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی اس تنظیم کے اوپر ہمارے جو پولیس ہیں اس کو ہمارے پولیس والوں کو شہید کرنے کے الزامات ہیں ہمارے جو علاقائی پولیس فورسز تھی ان کو ٹورچر کرنے کے الزامات ہیں آگ لگائے گی اسی طرح سے عملاق کو نقصان پہنچایا گیا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کا بینہ نے جو کمیٹی وزارت داخلہ کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ان کے اوپر جو پبندی ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے دوسرے برحلے میں الیکشن کمیشن سے اس تنظیم کا جو الیکشن جو سمبل ہے انتخابی سمبل ہے اس کو کینسل کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ فاقی وزارت قانون اور اٹورنی جنرل جو ہیں وہ کریں گے ایک اور بڑی خبر آپ کو دیں ان سی او سی نے یکم اگستہ اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی ہے ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے فوج سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد لی جائے گی عید کی چھوٹیاں اور اس میں سیاحتی مقامات پر جانے والے راستوں پر سخت چیکنگ کی ہدایت کی گئی ہے سیاحتی مقامات پر جانے والے افراد کو بھی لازمی ویکسین لگوانا ہوگی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بیرون ملک فسے پاکستانیوں کو نکال لے کے لیے بیرون اقوامی فلائٹ آپریشن کو بڑھا کر پچاس فیصد کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے فیصلے کا اطلاق پندرہ جولائی سے ہوگا پاکستان نے دو کروڑ سے زائد ویکسین ڈوز لگانے کا سنگی میل بھی عبور کر لیا ہے سن میں بھارتی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے جبکہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی لوگوں کے کرونا میں مبتلا ہونے اور زیادہ شدید علامتوں کے ساتھ بیمار ہونے کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں جبکہ محکمہ صحت سن کے مطابق جون سے اب تک ڈیلٹا ویرینٹ کے پینتیس کیسز سامنے آ چکے ہیں کراچی میں کرونا وائرس کے بھارتی ویرینٹ کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کراچی کے علاقے کے لیاری کے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد میں انڈین ویرینٹ کی تصدیق ہو گئی ہے پالیامانی سیکیریٹی سیت کاسیم سمرو نے بتایا کہ سندھ میں اب تک انڈین ویرینٹ کے پینتیس کیسز سامنے آ چکے ہیں کراچی میں مجموعی کرونا کیسز میں انڈین ویرینٹ کے شرح آر تھے دس فیصد ہے ساتھ آفریکن ویرینٹ ہمارے پاس زیادہ ہے کمپیر ٹو پھر دوسرے نمبر پہ یوکی ویرینٹ ہے اور اس کے بعد برازیلین ویرینٹ ہے اور انڈین ویرینٹ ہے تو یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے دوسری پریشان کن صورتحال ویکسینیشن کرانے والے افراد کی کرونا میں مبتلا ہونے کی شکل میں سامنے آئی ہے ویکسینیشن لگوانے والے نو افراد میں کرونا کی شدید علامات پائی گئی ہیں جن میں سے چار کی حالت تشویشناک ہے سنجت آدوانی سما کراچی انسی اوسی کی ہدایت پر حکومت نے عید الازہ کی چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے عید کی چھٹیاں تین سے بڑھا کر پانچ کرنے کی تجویز دی گئی ہے سمگ رمائن دے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل کیا سمری تیار کر لی گئی ہے اور تین سے پانچ چھٹیاں کی جائیں گی کون کون سے روز بڑھائے جائیں گے کہ انسی اوسی کی ہدایت پر عید کی چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے وزارت داخلہ کی جانت سے اور اس سلسلے میں کابینہ کو سمری جو بیجی جائے گی وہ بھی وزارت داخلہ کی جانت سے تیار کر لی گئی ہے اس سے قبل تین چھٹیوں کی سمری جو وزارت داخلہ کی جانت سے کابینہ کو بیجی گئی تھی تاہم آج وزارت داخلہ نے ایک نئے سمری تیار کی ہے جس میں عید کی چھٹیاں تین سے بڑھا کر پانچ کرنے کی تجویز کی گئی ہے جس میں ایت کی شوٹیاں اب بیس سے چوبیس اگرس تک دینے کی تجویز جو ان سی او سی کی جانت سے آئی ہے اس کو آگے بڑھایا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانت سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ اب ایت کی شوٹیاں جو ہیں وہ بیس سے پچیس تک کرنے کی تجویز جو ہے اس کی اسمیلی بقاعدہ طور پر تیار کر کے وفاقی کابینہ کو آج ہی ارسال کر دی جائی گی بہت شکریہ آپ کا آزاد کشمیر میں انتخابی مہم جاری ہے وفاقی وزیر مراد سعید نے اوپوزیشن پر باؤنسرز برسا دیئے کہا تین تین باریاں لینے والوں نے آزاد کشمیر میں ایک اسپتال تعمیر نہیں کروایا راجہ فاروق حیدر دکھاوا کر کے روتے ہیں اور مریم صفدر جالی تصویروں کا سہارہ لیتی ہیں میں سن رہا تھا فاروق حیدر کو اور اس نے مجھے دم کی دیئے میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں آزاد کشمیر ہوں اور پرسو آپ کے حلقے بھی میں آ رہا ہوں آزاد کشمیر میں انتخابی مہم زوروں پر وفاقی وزیر مراد سعید کے فارورٹ کوہوٹا میں مخالفین پر لفظی بار کہا تین تین باریاں لینے والوں نے تعلیم صحت اور سیاحت کے لیے کیا کیا آج یہ دھانلی کا شور مچا رہے ہیں دھانلی نہیں ان کے کرتوت ان کی شکست کی وجہ بنیں گے وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور بھی خوب گرجے برسے بلاول بھٹو اور مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا وفاقی وزیرا نے کہا کہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں تبدیلی کا سورج طلوع ہوگا اور دوسرے جانب فوا چودری کے بھی سیاسی حریفوں پر لفظی بار بولے اپوزیشن ہمارے دو وزراء سے گھبرائی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں کہ لٹ گئے برباد ہو گئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیراعظم مہم چلانے کشمیر جا رہے ہیں الیکشن پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہوگا ہمارے دو وزیروں سے گھبرائی ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی لوٹ گئے مر گئے برباد ہوگے کشمیر کے الیکشن میں تو خود وزیراعظم صاحب تشریف کے جا رہے ہیں کشمیر کا الیکشن نے الحمدللہ کافی حد تک پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا ہوگا پھلا بھٹو صاحب تو مایوس ہوگی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہاتھ دونوں کینیڈیٹس سے زیادہ ہم کے پاس کینیڈیٹس نہیں ہیں مریم بی بی نے جس طرح سے کال کہا کہ وہ الیکشن کیمپین کرنے نہیں وہ تو کشمیر کی سیر کرنے آئی تھی وہ کشمیر کی سیر مکمل ہو گئی ہے اب مریم بی 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 واپس انشاءاللہ اپنے گھر پہ بیٹھیں گی اور بلاولزہ بھی گھر پہ بیٹھیں گے اور دونوں اپنے والدین کے کمائے ہوئے پیسوں پہ عیش کریں گے اللہ اللہ حافظ علیم عادل شیخ صاحب دن کی درخواست پر اور ان کے خلاف سندھ حکومت کی جانب سے قائم مقدمات کی شفاف اور غیر جانب درانہ تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی منظوری کابینہ نے دی ہے صورتحال ہے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے وہ بہتر ہو رہی ہے امید ہے کہ حکومت اور اپوزیشن تخابی اصلاحات کے حوالے سے بشرفت کر پائیں گے بہت ساری چیزوں کے اوپر اتفاق ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ انتخابات کو شفاف بنانا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی تائیناتی کے خلاف کیس کی کھلی عدالت میں سامات ہوگی سپریم کورٹ نے اہم حکم دے دیا ہے عدالت عظمہ نے سکندر سلطان راجہ کی تائیناتی کے خلاف درخواست پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات ختم کر دیے ہیں درخواست ایڈوکیٹ علی عظیم آفریدی نے دائر کر رکھی ہے جسٹس مشیر عالم نے انچیمبر سامات کی یہ عدالت نے کیس کھلی عدالت میں مقرر کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ دیکھنا ہوگا چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر کیسے ایک جج چیف الیکشن کمیشنر تائینات ہو سکتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کو کیسے ججس کے مساوی درجہ دیا جا سکتا ہے پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے صدر اور وزیراعظم کا یوم شہدائی کشمیر پر پیغام کہا آزادی کا دن دور نہیں ہے اسلامباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ فلسطین اور مقفوضہ کشمیر کے عوام سات دہائیوں سے حق خود ارادیہ سے محروم ہیں غیر وابستہ ممالک کی تحریک اور عالمی برادری اندرینہ مسائل کا جلد اور منصفانہ حل یقینی بنائے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عوامی امنگوں کے ان مطابق ہو پاکستان دیپلی ویلیوز the fundamental ideals of the movement especially its principal support for the right to self-determination of people living under foreign occupation it is tragic that the people of Palestine and occupied جمو and کشمیر are still waiting to exercise their right to self-determination for over seven decades now Pakistan calls upon NAM and the international community to secure a just peaceful and expeditious resolution of these long-standing disputes in accordance with the resolutions of the United Nations Security Council and the aspirations of the people سقوط کشمیر کیسے ہوا دو سال سے حکومت خاموش کیوں ہے مسلم لیگ نون کے رہنما ایسن اقبال نے پی ٹی آئی حکومت کی کشمیر پالیسی پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے جب ہماری حکومت جب ہماری حکومت ہی بھارت کو کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے عمران نیازی صاحب آپ بتائیں کیا آپ نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے انہوں نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر دیا آپ نے تو دو منڈ کی خاموشی کی بجائے دو سال سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ سکوت کشمیر جو آپ کے دور میں ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کی کمزوری تھی یا آپ کا مکمکہ تھا بھارت کے ساتھ کس موں کے ساتھ آپ کشمیر میں جا رہے ہیں کیا موں دکھائیں گے کشمیریوں کو آپ نے کشمیریوں کی قربانیوں کا سودہ کیا ہے وزیر خارجہ نے کشمیر کے ون پوائنٹ ایجنڈے پر کتنے ممالک کے دورے کیے ہیں ہر جمعہ کو ملتان شریف میں جا کے ایک آپ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کبھی امریکہ کو مخاطب کبھی افغانستان کو مخاطب کبھی کسی اور کو مخاطب یہ سفارت کاری کا طریقہ نہیں ہوتا پاکستان میں ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کشمیر کا سودہ کرے پی ٹی آئی راہنما علی محمد خان کا قومی سیملی میں اظہار خیال کہا عوامی حکومت ہو یا کوئی آمی رائے پاکستان کی کشمیر پر پالیسی ایک ہی ہے کہ اس مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نکالا جائے پانچ سال ازاد کشمیر میں طریق انصاف کی تو حکومت نہیں تھی مناسب یہ ہوتا کہ ہم ایک دوسرے پر غداری کے فتوے نہ لگائیں کشمیر بیچ دیا فرانہ کر دیا پاکستان میں ایسا مائی کلال پیدا نہیں ہوا جو کشمیر کا ایک انچ بھی بیٹھ سکے وہ جو بیچے گا اپنے باپ کا نہیں ہوگا کشمیر کسی کا باپ بھی نہیں بیٹھ سکتا اور کشمیر پر ریاست کی جو پالیسی ہے جنابی ڈیپٹری سپیکر صاحب وہ سنتالیس سلے کے آج تک ایک ہی ہے چاہے میاں صاحب تشریف لائیں یا زرداری صاحب کی حکومت ہو یا کوئی فوجی آمیر ہو یا عمران خان صاحب ہو پالیسی اے کسر کہ یونائٹیڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل ہو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں خصوصی قسم کی انتظامات کیے جائیں تو اس سے کراچی سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہونا ہے میرے خیال ہے زیادہ سیاسی سوالات ہو گئے تو یہ درب جائے گا ہمارا سب سے یہ سب سے بڑی عبادت رکھ جائے گی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے نعرے لگ رہے ہیں دعوی کیے جا رہے ہیں کیونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے لگے ہیں پچیس جولائی کو تقریباً بتیس لاکھ سے زائد ووٹرز پانچ سال کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں کشمیریوں کا لیڈر تھیر پہ تھپا لگا کر میں آزاد کشمیر کون ہے جو مسائل جانتا ہے کون ہے جو وادی نبھائے گا کس نے ماضی میں کیا کیا عوام نے ڈھول کا پول کھول دیا دو آزاد پانچ میں جو ضرور رہا ہے کسی زنظیم نے حکمت میں بھی آزاد کسی حکمت میں ایک پیسے کا کام نہیں الیکشن میں ہوا کس جماعت کی چل رہی ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی خواتین کے یہاں پر جنرلی ایشوز کیا ہیں جوبز کے بھی ہیں زیادہ یہاں خواتین دندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہیں لیکن کیا وہ سیاست میں بھی بھرپور حصہ لے رہی ہیں اس پر رکن پی ڈی آئی سیدہ نائلہ یوں گویا ہوئی ہیں پلٹکس میں یہ بات ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یا سپوز کریں کہ زلہ باق کے اندر بہت کم ایسا ہے ایک کونسپٹ جس کو مطلب جو ڈیولپ انہیں میں ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے کہ خواتین اتنی ایکٹیو ہوں دعوے نارے اور وادوں کے بیچ الیکشن میں لاکھوں ووٹرز ایک بار پھل آزاد کشمیر کی تقدیر بدلنے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں بارش سے تباہی تفصیل اب سے کچھ دیر بعد سابق وزیر آزم شاہد خاکان باسی نے حکومت کو بڑا چیلنج دے دیا کہا پی ٹی لیگی دور کی کرپشن کا ایک سکینڈل سامنے لاکر دکھائے جعوید اقبال کو ناکام چیئرمن نیب بھی کہ دیا چیئرمن موسیقی اتفاق آپ نے کرنا ہے پتا کریں کہ چینی میں یہ سات سو ارب کیسے کھایا گیا پتا کریں کہ گندم میں کیا ہوا پتا کریں دیزل پہ بجلی برائی گئی ہے یہ کس نے برائی یہ جو پٹرولیم کی پرائیسز کا سکینڈل تھا یہ کیا تھا یہ رنگ روڑ کا سکینڈل کیا ہے ہر ہفتے ایک نیا سکینڈل حکومت کا سامنے آتا ہے لیکن نیب خاموش ہے کیونکہ نیب کا کام صرف اپوزیشن کو دبانا ہے ایک معاملہ بھی کرپشن کا نہیں ملا اس حکومت کو نواز شریف صاحب کے پانچ سال کمارا کھلا چیلنج ہے آپ کو پانچ سال کی حکومت میں کوئی کرپشن سکینڈل ملے ہم ذمہ دارے اور ٹی وی کیمرے لگا کر ان کی تفتیش بھی کی جائے اور یہ کیس بھی اہم خبر آپ کو دیں سیکیورٹی فورسز کا زلہ خورم کے علاقے زاوہ میں آپریشن آپریشن کے دوران تین دہشتگرد ہلاک کر دیے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادے میں افسر سمیت دو فوجی شہید ہوئے ہیں سامنگ نمائند عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائیے اس واقعے سے متعلق کیا بتایا ہے آئی ایس پی آر نے آجی بلکل آئی ایس پی آر کے جانے سے بتایا گیا ہے کہ دہشتگردوں کی موجودتی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے قبائلی صلاح قرم کا علاقہ زیوہ ہے جہاں پر سینٹیزیشن آپریشن کیا اور اس آپریشن کے دوران کاروائی میں تین دہشتگرد جہاں مارے گئے ہیں دہشتگردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا فائرین کا تبادلہ بھی ہو اور اس فائرین کے تبادلے میں ایک افسر کیفتن باطید جن کی عمر پچیس سال اور وہ ہزارہ کے رہائشی ہیں جبکہ اور اگرزئی کے رہائشی بائیس سالہ سپائی حضرت بلال جو ہے ان دونوں نے جامعے شاہد اتنوش کیا ہے اور کیونکہ سیکیورٹی فورسز آپر موجود تھی اس لیے علاقے میں دہشتگردوں کی موجودتی تھی اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے سچ اپریشن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے جی بہت شکریہ آپ کا اسمان خان آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے افسوس نہ خبر سیکیورٹی فورسز کا زلہ قرم کے علاقے زیوہ میں آپریشن آپریشن کے دوران تین دہشتگرد حلاق کر دیے گئے ہیں آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا ہے کہ دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں افسر سمیت دو فوجی بھی شہید ہوئے ہیں شہید ہونے والوں میں کیپٹن باسط اور سپاہی حضرت بلال بھی شامل ہیں اللہ سے دریں حساب ہونا ہے کیا ایف آئی اے کا نہیں ہونا اسلامباد ہائی گورٹ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر روکنے میں تاخیر پر سخت برہم جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایف آئی اے کام کیوں نہیں کرتا سہیل رشید کی ریپورٹ ادارے کام کرتے نہیں عوام کے اعتبار اٹھ رہا ہے ایک تفتیشی ادارہ عشقائد کا جائزہ لینے میں سال لگا دیتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی پر سخت برہم جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے اللہ سے ڈریں حساب سب کا ہونا ہے کیا ایف آئی اے کا نہیں ہوگا سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس آمیر فاروق نے پوچھا ستمبر دوہزار بیس کی شکایت پر ریمارکس دیے کیا کام کرنے سے ڈرتے ہیں درخواست تو آنی ہی نہیں چاہیے ایف آئی اے کو اپنا کام خود کرنا چاہیے کیونکہ کوئی مسلمان اس معاملے پر آنکھیں بند نہیں کر سکتا یہ سب سوچے سمجھے منصوبے سے اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے عدالت نے ایف آئی اے سے گستاخانہ مواد کی تمام شکایات پر تفصیلی رپورٹ طلب کر کے سینئر افسر کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی قرار دیا گستاخانہ مواد سے متعلق شکایت آتی ہے تو ایف آئی اے تفتیش کرے جرم بنتا ہے تو ایکشن لیا جائے رہاتہ عدالت میں خاتون پر مبینہ تشدد کا معاملہ پنجاب بار کانسل نے وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کا لائسنس معتل کر دیا ارشد علی سے بات کریں گے بتائیے اس کی تفصیل ارشد اسی مقدمے کا جہاں وہ واقعی کا مقدمہ تھانا اسلام پورا پولس نے درج کیا تھا سیشن عدالت میں مبینہ تور پر تشدد کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس پر جہاں وہ حسان نیازی کے خلاف آیاز نامی وکیل نے جہاں وہ شکایت پنجاب بار کانسل میں درج کروائی جس کی شکایت کے اوپر آج پنجاب بار کانسل نے اتدائی تور پر حسان نیازی کا لیسنس منسو کر دیا ہے تفصیل کے لئے شکریہ اور اب حفظہ بات سے ایک انتہائی افسوسنا خبر جہاں چھ سال کی بچی کو اغوا کر کے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا پولیس نے ملزم شاہد کو گرفتار کر کے اس کی نشاندہی پر بچی کی لاش بھی برامت کر لی ہے پولیس کے مطابق ملزم نے گھر کے باہر کھیلتی چھ سالہ بچی کو اغوا کیا اور مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا بچی کے جسم کے نمونے ٹیسٹ کے لیے لاہور بھیجوائے جائیں گے اقتدائی پوست ماتم میں بچی کے سر اور جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے ہیں پولیس کے مطابق صفاق ملزم سے مزید تفتیش کی جاری ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر نے مقتولہ کے ورسہ سے اظہار حمدردی کرتے ہوئے انصاف کا یقین دلائے ہے اسنانباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کے کیس میں نیا انکشاف بارہ ملزمان نے جوڑے کی ڈھائی گھنٹے سے زائد ویڈیو بنائی بلیک میل کر کے سوا گیارہ لاکھ روپے سے زیادہ بھتا لیا عدالت نے مزید چار روزہ ریمانڈ پر ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے نور علمین دانش کے رپورٹ ای الیون کے فلیٹ میں لڑکے اور لڑکی پر برانہ کر کے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے لڑکے اور لڑکی کی دو گھنٹے سے زائد ویڈیو بنائی سرکاری وکیل نے عدالت میں سب بتا دیا چار روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عثمان مرزل سمیت چاروں ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ ویسٹ وکار گونل کی عدالت میں پیش کیا گیا متاثرہ لڑکی اور لڑکے کا وکیل بھی عدالت میں پیش بتایا سکورٹی وجوہات کے باعث مدعی پیش نہیں ہو سکے ڈیٹر ریکاوری کے لیے ملزمان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی صدا کی عدالت نے استفسار کیا کہ اب تک ٹوٹل کتنے دن کا ریمانڈ لیا جا چکا ہے سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملزمان کا اب تک چھے روزہ جسمانی ریمانڈ لیا جا چکا ہے ملزمان مرزا سے دو ممائل اور پسٹل برامت کیا گیا مدعی جوڑے کا ایک سو چون سٹھ کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے ملزمان نے متاثرہ لڑکی اور لڑکے سے گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے وقتن وقتن بطور بھتہ وصول کیے عدالت نے چارہ ملزمان کو مزید چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی حوالے کر دیا چارہ بنواز ڈبوب کیا گگیا پہلی کوئی ہمارے پیدا کرنے کے لئے کیا سہت عادت ہے ہمارے پیدا پیدا کیا جو حالت ہے اور اسدار کوئی ساتھ مختلفتان جا رہاً انشاء جلسیت کے لئے اور امانات کیا جلسیت کے لئے اور جلسیت کے لئے ہیں کہ جلسیت کے لئے مجھے انشاء کرنے کے لئے ڈیو ڈیو کیا موسیقی مجھے کوئی ملتا ہے اور کے ساتھر دیتونک ہے اور اپنے اپنے دیتونک کے ساتھ ملتے ہیں باکر ملتے ہیں باکر ملتے ہیں اس کا اجلال وقت آنے ملتے ہیں اور فوجاتی اقلی ہے سکتا ہے کمیدونتو حملہ رویر جلی علیہ استوری دلائم لوگو وقتی رویر ملتے ہیں کمیدونتوال تکرین ملتے ہیں کمیدونتواری مجلہ فرمائے پیشت کی فرمائی جنسان وفرادی ویساق ویلوہای کے لیے پراندر آنکہ سوالے کچھای ایک سوالہ کے لیے مجھے لیے سوالے کے لیے ایک سوالہ کچھایی ایک سوالہ مجھے لیے تاکیمانات کے لیے ٹیچی کچھایی بھی پیشیل کی بچی کچھایی اور حالت محل ٹیچی تاکیمانات تو ہو توڑیخ سمجھ umasڈیت بہترین پاتلی کسی شنہوں کا بسیارہ وجہ من ص schneider عیدیار کرسکر مئتہ سکالای چیز کردیں کہ خودتے سپیشتر کا اVerieß چیزمہ پر اکرمال سے کارگاہ موجود ہیں اگرام سپیشتر کا اکرمال سپیشتر کا ایک ایک اقرار دوائی کنگا ہے ایک ایک اہم ویڈیوپ زیادہ مجھے خونکتا ہے اور شکریہ کے بارے سکتے ہیں یقین ایک ایڈیوپس ٹھیکی بڑیا اپنی جیز ایڈیوپس ٹھیکی بڑیا کیونکو یہ جوانا رشاہцев ہے آمنان سبحانتہ ہے ہے حیانتہار váجا من خوال انتظار مجھے ان اس طرح والمکار پر ایمار راک بشترین کیا ہی چینجب پر ایمار کرنیم تجارید ہماری ایمار کردئی دیو کار دیگر پیار اگر ایمار کرنیم اینجا بیٹی ری باندار راک بھی ڈای خادر ستینیزی بگوامی اور فرمان کرنیم پر ایمار کرنیم And other developing banks and institutions The restructuring of high cost debt Is another essential instrument To provide fiscal space And developing finance For the affected developing countries Any common framework For debt restructuring Should not involve protracted negotiations That would defeat the purpose of the debt relief At this critical time commitment made to provide concessional and grant finance to developing countries including the 0.7% ODA commitment and the advanced IDA20 window of $50 billion must be fulfilled. Similarly, fulfillment of the commitment made by developed countries کیم مجھین کتر وقت کے کتر کون بھی جانے جانے نظرides کامی peelShares کے لئے شدار دنیا کامیش ڈیویًا جمع طور پر اپنے طور پ عام کے بعد کامیش جانے abad کامیگards کامیش اگر بنامار پروری اقلال پوری خPassیش ملے سے کسیس بھی اندفقیم اگر این سوال 50% کیلگ کرنے پر تحصیلت آلتی قواتی اگر این بول کل جیسی ساییت کاری کو ایتشادل کی اپنیسی برنامار پروری اگرانی کی برنامار پروری روینیات کیا کے ساتھ اگرار پوری خاص جسال خاص بچیسی سفر وضیع اگرانی ٹھیکک مہمارک اینسانی ناڈیٹین چیز قائم ناڈیٹین ریشتی ہے ڈین 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 ڈی ڈین ڈین آمی پرشت کے سیچے مطابعا ٹھیک مطابعا جلوستان و سیرڈیٹین سطح کیا جلوان جلوانہ کنٹی کونکر باکتا ہے ٹی ٹی خیلنہ پرمدار تین کیا COVID recovery human development social protection renewable energy sustainable agriculture climate change and digitalization investment in sustainable infrastructure which impacts 92% of the SDGs must be a central part of development strategies the UN with its unique convening power should initiate a multi-stakeholder dialogue to mobilize the 1 trillion dollar investment required annually in sustainable infrastructure moreover the UN development system including the SDG investment fair can make a vital contribution in enabling developing countries to propose viable projects that can attract public and private investment fourth the structural and systemic deficiencies of the international financial and trade architecture need to be addressed comprehensively and urgently the international trade regime must provide all developing countries with equitable and preferential access to global markets protectionist protectionist measures erected by some major economies in violation of the WT agreements must be rescinded the vast amounts of illicit finance which flow out of the developing countries must be halted their stolen assets should be returned unconditionally the 14 recommendations of the fact I panel deserve to be endorsed and implemented I welcome the US proposal for a minimum global corporate tax to prevent profit shifting and tax evasion excellencies the COVID-19 pandemic has once again revealed the essential unity of humanity and the close interdependence of nations this crisis should crystallize awareness of the immutable importance of the principles and purpose of the UN Charter we must focus on peaceful and just resolutions of disputes and promote international cooperation for building a more equitable stable and prosperous world I thank you وزیراعظم عمران خان نیو یورک میں ہونے والے اقوام متحدہ کے پائدہ ترقی سیاسی فورم سے ورچول خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا ویکسین کی عالمی سطح پر رسائی حسان بنانا ہوگی ویکسین کی خریداری کے لیے ریائت دینا ہوگی ہماری توجہ کرونا ویکسین لگانے پر مرکوز ہے دنیا کو اس وقت غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے وزیراعظم نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ کرونا وبا اور محولیاتی تبدیلی جیسے خطرات کا سامنا ہے امیر ممالک نے میشت بہتر کرنے کے لیے سترہ ٹریلین خرچ کیے ویکسین کی تیاری اور تقسیم کا عمل تیز کرنا ہوگا آگے بڑھتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سن کے وزیر برائے آپاشی سحیل انور سیال کہتے ہیں کہ بدین پانی کے لیے تڑپ رہا ہے مگر عرصہ پانی دینے کے لیے تیار نہیں اپر سن پیاسا ہے مگر وفاق کو کچھ خیال ہی نہیں مگر پانی پینے کے لیے نہیں خدا نے خاص پا اگر اٹھارویں ترین نہ ہوتی تو یہ ہمارا کیا ہشر کرتے این ایوارڈ ان کے ہاتھ میں این ایوارڈ کا شیئر ہمیں نہیں مل گا جو سچ سے زیادہ پروائیڈ کرنے والا صوبہ سندھ ہے تو سچ سے زیادہ لور شیڈنگ یہاں ملک میں جاری مونسون کے پہلے سپیل اور گلیشئر سپگھلنے سے آبی زخائر میں اضافہ ہو گیا ہے ارسہ حکام کے مطابق ایک دن میں ملک کے بڑے آبی زخائر میں پانی کی سطح میں دو لاکھ اکر فٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تربیلہ منگلہ اور چشمہ میں پانی کا مجموعی زخیرہ 32 لاکھ 81 اکر فٹ کی سطح پر پہنچ گیا ہے تربیلہ ڈیم میں گزشتہ دو روز میں پانی کا زخیرہ دس لاکھ اٹھارہ ہزار اکر فٹ کی سطح تک پہنچ چکا ہے منگلہ ڈیم میں زخیرہ 21 لاکھ ہزار اور چشمہ ڈیم میں پانی کا زخیرہ 120 اکر فٹ تک پہنچ چکا ہے سندھ اسیملی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل چیک کہتے ہیں سبائی حکومت تیرہ سال میں زندوں کو ایک گاڑی نہیں دے سکی میت کو گاڑیاں کیا دیں گے بولے سعید خنی نے تعلیم سو میت گاڑیاں دیں ایک سعید غنی صاحب کے ویڈیو چل رہی ہے کہ ہم سو میت گاڑیاں دیں سو میت گاڑیاں تیرہ سال میں سو گاڑیاں دیں ایک گاڑی نہیں دیں رہے سعید غنی صاحب ارے بھائی آپ تو میت بحری جہاز لاؤ تعلیم کا جنازہ نکل پیٹی آئی مبینہ فورنگ فنڈنگ کیس اکبر اہزبابر نے اپنی رپورٹ پبلک کر دی تفصیل جان لیتے ہیں سماگ رمائند زلقن نین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلقن نین اقبال کیا ہے اس رپورٹ میں بتائیے ہمارے آڈیٹرز کو ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ سکروپنی کمیٹی ہے اس کا تعلیل ہو جانا چاہیے چونکہ جو کام وہ تھاڑھا تین ساتھ میں نہیں کر سکی ہمارے چاہیے اپنیت قرار دیا اور اب موسن خالد ہمیں دکھا رہے ہیں تین فٹ کے راجن پوری بکرے جن کا قد چھوٹا لیکن طاقت خوب ہے قد چھوٹا مگر طاقت اور وزن پہلوان جیسا آگئے راجن پوری پیڑی بکرے زیتون کے تیل سے روز مالش کروائیں گجناوالا کے عدیل بٹ نے ایک سال میں کھلا کھلا کر انہیں پہلوان بنا دیا ہے یہ میں نے سال پہلے لیے تھے راجن پور سے ادھر میں رکھے ہوئے تھے اپنے شوک اپنے بچوں کی طرح میں نے اسے پالا ہے اس کو میں خوراک میں دیسی گی مکھن، دودھ، دی، مربع بادام اگرہ دیتا ہوں پہلوانوں کے شہر میں دودھ، بادام اور گرائے پارٹر پینے والے ٹیڈی بکروں کا وزن بھی سو کلو سے زیادہ ہو چکا ہے جیسے گجناوالا میں پہلوان بھی کھاتے بھی تھے ہیں اور بکرے بھی ماشاءاللہ کھاتے بھی تھے ہیں اور دل خوش ہو گیا کافی دور دور سے لوگ دیکھنے آئے ہیں عدیل بٹ کی تمنہ ہے کہ قربانی کے بکروں کی کی گئی یہ خدمت راہ خدا میں قبول ہو جائیں کیمرمن شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سما گجراوالا خبروں کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجئے سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی